بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حضور جلال نے انسانیت کے چار گھر بنائے ہیں ہر گھر دوسرے سے بڑا ہے ایک وہ گھر ہے جس کو ماں کا پیٹ کہتے ہیں جس میں صرف نو مہینے اس لیے رہنا ہوتا ہے ایک وہ گھر ہے جو اس سے بھی بڑا ہے جس کو دنیا کہتے ہیں جس میں امت کی عمر کی ریشو ساٹھ سے ستر سال ہے کچھ لوگ زیادہ بھی زندگی گزارتے ہیں لیکن پوری امت کی ریشو یہ ہے ساٹھ سے ستر سال سے زیادہ نہیں ہے پہلے گھر میں انسان کو ہوش نہیں ہوتی دوسرا گھر یہ امتحان کا گھر ہے ایک تیسرا گھر اس سے بھی بڑا ہے جس کو قبر اور برزخ کہتے ہیں کتنے ہزار سال ہیں یہ میرے رب کے علم میں ہیں ہمارے علم میں نہیں ہیں یہ تیسرا گھر دوسرے گھر کی کار گزاری کا پہلا نتیجہ اور پہلا سٹیپ ہے امہ غضت من ریاض الجنہ او حفرت من حفر النام یا یہ جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا ایک گڑا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ کریں ایک چوتھا گھر ہے جو اصلی گھر ہے جو قیامت کے بعد ہوگا امہ جنہ او نار یا جنت یا جہنم اور یہ اس کی مدد کتنی ہے دسرا پہلے گھر کی مدد نو ماہ ہے دوسرے کی مدد ساٹھ سے ستر سال ہے تیسرے کی مدد ہزاروں سال ہے اللہ ہی جانتا ہے لیکن آخر قیامت آئے گی قیامت کے بعد جو گھر ملنے والا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں عبدالعباد ہے اس کے بارے میں میری اور آپ کی سوچ وہاں تک پرواز ہی نہیں کر سکتی جب وہ ختم ہی نہیں ہونے والا اللہ کی حسول نے فرمایا تھا اگر قیامت کے دن کسی کو موت آتی تو اللہ ایک جانور کی شکل میں موت کو لا کے جنت اور جہنم کے درمیان زبا کروا دیں گے اگر کسی کو خوشی سے موت اس دن آتی تو جنتیوں کو موت آتی کہ آج موت زبا ہوگی ہے اور آج کے بعد ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی اور اگر کسی کو غم سے موت آتی تو جہنمیوں کو موت آتی کہ آج موت زبا ہوگی ہے تو موت تو آنے نہیں ہمیں ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا لیکن موت جہ وزیبا ہو چکی ہے موت شکل میں